سلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں اور جی کہا آج جو ہے نا پندرہ روزہ بھی جو ہے نا سٹارٹ ہو گیا ہے اور رمضان مبارک مہینہ اتنی جلدی گزارا ہے نا کہ جو ہے ہاف منت کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائیں اور یہاں میں بنا رہی تھی جی املی کی چٹنی تو یہاں میں نے ایک پیکٹ جو ہے نا میں املی کا لیا تھا اور اس کے اندر میں نے جو ہے نا ساری سپائسز وغیرہ ایڈ کر دی تھی نمک میرچ وغیرہ اور شگر وغیرہ ایڈ کر دی تھی اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی تھی بھنا کٹا زیرہ اور جو ہے نا املی کی چٹنی کو جو ہے پریزرف کرنے کے لیے اس کو فنگس سے بچانے کے لیے جو ہے نا آپ اس کے اندر تھوڑا سا وینگر اگر ایڈ کر دینا ایک سپون وینگر کی تو آپ کی املی جو ہے نا کافی دیر تک جو ہے وہ اچھے سے پریزرف ہوا ہے سکتی ہے مدب اس میں کوئی فنگس وغیرہ میں نہیں لگتا جو ہے نا ایک منک تک جو ہے وہ آرام سے ہمائی جو ہے اور پریزرف ہو جاتی ہے کہ چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہ میرے ایک جار فل ہو گیا ہے اور ایک جار جو ہے ہاف ہو گیا ہے تو اتنی چٹنی تقریبا فل رمضان میں جو ہے یوز ہو سکتی ہے اور اب تو ویسے بھی تھوڑے سے دن جو ہے وہ تھوڑے سے روزے بچے ہیں تو آپ کی جو ہے نا اتنی چٹنی جو ہے نا وہ انف ہے فل منت کے لیے آز زہر پرکر جو ہے نا ہزبن کی فرمائش پر میں ہاں بنانے لگی تھی میکرونی سموسہ ہے اور میکرونی سموسے کی جو ہے نا سٹفنگ ریڈے کر رہی تھی اس کے سٹفنگ جو ہے نا بہت زیادہ سمپل ہے اور بہت جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں تو پٹیاں مغارا جو ہے منگوا کے رکھی ہوئی تھی بس میں نے جو ہے اس کی سٹفنگ تیار کی ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے سب سے پہلے جو ہے تھوڑا سو آئل ایڈ کر کے ثابت زیرہ ایڈ کیا ہے اور ہری مرچ جو ہے وہ کو ٹی وی میں نے ایڈ کر دیا تھوڑی سی اور لسنڈر کا پیسٹ ایڈ کر کے میں نے اس کے اندر بند کو بھی اور شملا مرچ کٹ کر کے رکھی نہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہے دن اس کے اندر سپائسز ایڈ ہوں گی وہ میں نے جہاں اس کے اندر لال مرچ بھی ایڈ کی ہے نمک بھی ایڈ کیا ہے تھوڑی سی بلیک پیپر بھی ایڈ کر دی تھی اور ساتھ کے ساتھ میں نے سویا ساوس بھی ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی چیلی گوالک سوس بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی مکس کر لیا اور فائنل میں نے اس کے اندر میک رونی جو ہے وہ وائل کر کے رکھی تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا موسیقی 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 سموزا ریڈی ہو گئے ہیں اور افتار کے ٹائم جو ہے بس ان کو فرائی کر لینا ہے اچھا اور یہاں پہ جو ہے نا میتھی سٹرن لار جو ہے نا انہوں نے بنائے تھے بلیٹ پاکٹس جو کہ اتنے کی یمی بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے اچھا بچوں کے لیے بہت اچھی سنیکس ہے یا آپ ٹی ٹائم کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں افتار میں یا کبھی جو ہے نا بے ٹائم کی بھوک لگ جاتی ہے تو آپ جائے ہوئیے لازمی ٹرائے کریں بہت اچھی ہے بہت ہی ایزلی بن جاتے ہیں بس یہاں بریٹ سلین تھیں اور اس کو بریٹ کرمز اور جو ہے نا انڈے میں ڈپ کر کے ان کو فرائی کر لیا تھا ان کے پاکٹس بنا لیا تھے اور یہاں جو سٹفنگ ایڈ کی تھی نا وہ بہت یمی تھی کہ اس میں بس میں نے بونلیس چکن انہوں نے لیا ہے اور چکن لے کر اس میں تھوڑی سی سپیسز ایڈ کی ہیں سوسز ایڈ کی ہیں اور نمک اور بلیک پیپر ایڈ کی ہے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرائی کر کے پکا لیا ہے اور اس کے اندر یہ فلنگ ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی ویجیٹیبلز بھی اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو بہت اچھا رہے گا تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بہت ایزلی بن جاتے ہیں اور بہت ہی یمی بنے تھے اچھا یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک سپیشل انرجی ڈرنگ جو کہ بہت زیادہ ہیلتھی ڈرنگ ہے اور افتار کے ٹائم آپ اس کو لازمی جو ہے وہ ڈرائی کریں کیونکہ رمضان میں خاص طور پر ہم لوگ روزے رکھتے ہیں تو ہماری جو ہے نا یہ انرجی ڈرنگ ہے کہ افتار کے ٹائم اس کو لازمی لینا چاہیے اور بچوں کے لئے تو بہت اچھا یہ شیئر ہے نا تو میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں آٹھ خجورے میں نے اے لیتھی اور آٹھیں میں نے بادام لیا بادام اور خجورے میں میلے کو اپنے بلینڈلے میں بلینڈ کردیں تو ایسا ملک پر کی ہاف کپ یا ہون کپ ملک آپ اس میں ایڈ کریں اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا bleanڈر میں روسرص ایڈ میں نے ملک لیا تھا اس کے اندر تھوڑا سی الائجی ڈال کر اس کو میں نے آئیں تک پکایا تھا جب اس میں ایک آئیں لگا تھا تو میں نے اس کے اندر وای تی سپون جو ہے نا ما گو فیلیور ہو یا مینیلا فیلیور ہو مسجل کا فیلیور ہو آپ اسمنے ایڈ کر سکتے ہیں وہ میں نے مکس کر کے الگ سے رکھ گیا تھا اور جب بوائیل آیا تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ایڈ کر کے اس کو کچھ دیر تک میں نے پکانا تو ایک اندر شگر بھی ایڈ کر دی اچھا شگر جو ہے وہ آپ اپنے اصاب سے لکھیں گا۔ کیونکہ اس کے اندرم ہونا ہے خجور اور بادام کا پیس جو میں نے پہلے بلینڈ کیا تھا اب وہ دونوں چیزیں بہت زیادہ میٹھی ہیں تو اس لئے آپ جو ہے وہ شگر بھی اپنے حساب کی ایڈ کریں کہ اگر زیادہ ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ جو ہے میٹھا ہو جائے گا اس کو فائیو میٹس تک تو ہے اچھے سکوک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہم نے شگر اور بادام کا مکسٹر بلینڈ کیا تھا وہ اس کے اندر ایک سر گھروں میں موجود بھی ہوتا ہے جس کو بھوکے رکھ دیتے ہیں اور اس ٹمک کے لئے تو بہت زیادہ اچھا ہے اور کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو بس اس کو ایک چمچ میں نے تکملنگی کو پہلے ہی پانی میں بھو دیا تھا تو وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا تو بس اس میں میں نے دو چمچ جو ہے تکملنگی کی ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اچھے سے کر دینا ہے میکس تو یہ ہمارا ڈرنگ جو ہے بہت ہی یمی بہت ہی ہیلی دن تیار ہو گیا ہے اس کو آپ سرف کریں تھنڈا کریں اور اس کو جو ہے آپ خاص طور پر افطار میں لازمی لیں یہ ڈرنگ ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے جو ہے وہ اپنے اور ہزبنڈ کے لئے تو نکال لیا تھا اور پاکٹ ڈرنگ بھی تھا تو ہم سب نے جو ہے وہ یہ ڈرنگ ٹرائے کیا تھا آپ بھی اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا تو جناب کیسے لگی میری آس کی ویڈیو خوب آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا